بسم اللہ الرحمن الرحیم CS201 Introduction to Programming کی Assignment No.1 ہے جس کی last date ہے 20 May 2021 بسیقلی ہم نے اس assignment میں ایک div c++ software کو یوز کرتے ہوئے ایک پروگرام بنانا ہے اور اس assignment کو جب ہم جمع کروائیں گے تو وہ ہمارے پاس .cpp file extension میں موجود ہونی چھہیے اس کے علاوہ آپ کسی بھی دوسری extension file اگر submit کروائیں گے then you will get zero marks تو چلیں ہم move کرتے ہیں اپنے assignment کے question کی طرف جس میں سب سے پہلے ہمیں ایک expression دی گئی ہے جس expression کو سب سے پہلے ہم نے solve کر کے z کی value find کرنی ہے اس expression میں ہمیں x کی value 2 اور y کی value 1 دے دی گئی ہے جو ہم x اور y کی value میں put کر کے z کی value find کر لیں گے then z کی value find کرنے کے بعد ہم نے z کی value اور last digit of your v u id دونوں digits کو add کر لینا ہے ہمیں z کی جو value ملے گی اور ہماری virtual university کی طرف سے دیا گیا ہمارا id کا last digit ہم دونوں digits کو add کر لیں گے اگر تو وہ number odd ہوگا then ہم اپنا virtual university کا id print کریں گے using while loop while loop کو use کرتے ہوئے ہم نے اپنا id print کرنا ہے اور while loop کو use کرتے ہوئے ہم نے odd number کی ہوتے ہوئے اپنا id اتنی مرتبہ print کرنا ہے جتنی مرتبہ ہمیں z اور ہمارا جو virtual university کا last digit ہے ان کو add کر کے ہمیں جو number ملے گا اتنی مرتبہ ہم اپنا virtual university کا id print کریں گے جیسا کہ اگر ہمارے پاس odd number رہے گا جیسا کہ ہمارے پاس ایک example میں یہاں پہ بتایا گیا کہ z کی value 2 ہے اور یہاں پہ ایک student id ہے جس میں last digit 1 ہے تو یہ 1 اور 2 add ہو جائے گا جو ہمیں 3 ملے گا تو ہم نے اپنا virtual university کا id 3 time print کروانا ہے جیسا یہاں پہ ہمیں screen shot میں دکھایا جا رہا ہے اور اسی طرح اگر ہمارے پاس even number ہمیں ملے گا تو then ہم نے اپنا id نہیں print کروانا ہم نے اپنا name print کروانا ہے تو جیسا کہ یہاں پہ ہمیں ایک example میں یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے تو بالکل simple سی assignment ہے تو ہم move کرتے ہیں div c++ software پہ اور ہم اس assignment کو یہاں پہ سمجھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے include iostream using name space std یہ لگانے کے بعد آپ نے integer لے لیا xyz سب سے پہلے ہم solve کریں گے اس expression کو جو ہمیں given ہے تو اس میں ہمارے پاس xyz ہم نے تین integer لے لیے اور ایک integer ہم نے اپنا virtual university کا id اور ہم یہاں پہ ایک اور variable لے لیتے ہیں k equal to 1 اس میں ہمیں سب سے پہلے x کی value already ہمیں given ہے 2 اور y کی value 1 ہے تو ہم یہاں پہ z equal to x into x جیسے کہ ہم اپنی assignment میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں جو expression دی گئی ہے وہ x square plus 2xy minus x divided by y تو ہمارے پاس یہاں پہ x into x mean x square 2 into x into y 2xy minus x by y تو آپ ان کو brackets میں بھی لکھ سکتے ہیں یا اگر آپ اس طرح سے بھی لکھیں تو آپ as it is جو ہے وہ result لے لیں گے then ہم نے cout کے اندر message دیا message دینے کے بعد ہم نے z کی value کو print کر دیا اس expression کو solve کرنے کے بعد جو value یہاں سے find ہوگی وہ basically x کو مل جائے گی اور یہاں پہ آکے وہ number print ہو جائے گا and else نے ہم نے line کو break کیا then ہم نے دوسرا message cout کے اندر دوسری statement لکھی جس کے اندر ہم نے basically print کروایا اپنا virtual university کا id جو کہ میرے پاس یہاں پہ جو last digit ہے وہ میں نے یہاں پہ 3 دیا تو یہاں پہ last digit of my view id is 3 print ہو جائے گا then یہاں پہ again سے line break ہو جائے گی then ہم نے requirement کے مطابق اپنا virtual university کا last digit اور z کی value کو add کر لیا یہاں پہ add کرنے کے بعد وہ value ہم نے v u id کو assign کر دی اس کے بعد ہم نے if statement لگائی ہے جس سے ہم یہ معلوم کریں گے کہ ہمارا number digit جو ہے وہ even ہے یا odd ہے جیسا کہ ہمیں یہاں پہ ان دونوں number کو add کرنے کے بعد جو value ملی وہ ہم نے v u id کو دیا تو ہم نے یہاں پہ v u id modulus operator لگایا 2 equal to 1 ٹھیک ہے اگر تو modulus of 2 equal to 1 ہم نے جو ہمارا v u id ہے اگر اس کا modulus 1 رہے گا تو ہمارا number odd ہے تو یہاں پہ ہم نے اگر ہمیں یہاں پہ یہ 1 رہے گا تو ہمیں یہ statement basically execute ہو جائے گی جیسے یہ statement execute ہوگی تو سب سے پہلے ہمیں message ملے گا i got an odd number سب سے پہلے یہ execute ہوگا یہاں پہ increment operator سے ایک کی value add ہوگی then statement check ہوگی تو ایک مرتبہ execute ہونے کے بعد statement check ہوگی تو statement true رہے گی then یہ دوبارہ سے یہ statement execute ہوں گی then again سے یہاں پہ ایک increment operator لگے گا اور k کی value 2 ہو جائے گی statement true statement یہاں پہ آپ کی جو ہے وہ execute ہوگی اسی طرح 3 اور یہاں پہ again سے یہ 3 باری آپ کی statement چلے گی اور اگر یہ digit آپ کے پاس odd number نہیں ہے تو یہاں پہ ہم نے else statement میں لکھا else میں ہم نے دیا کہ اگر ہمیں odd number نہیں ملتا تو then ایک message display ہو i got an even number اور اسی طرح یہاں پہ ہم نے آپ کی باری یہاں پہ اپنا virtual university کا id نہیں دیا میں نے یہاں پہ اپنا نام لکھ دیا ہے اس طرح سے پلکل نہائی simple سی آپ کے پاس program ہے جو program آپ یہاں پہ easily بنا سکتے ہیں تو اب سب سے پہلے ہم اس کو compile کر لیتے ہیں اور compile کرنے کے بعد ہم اس کو check کر لیتے ہیں تو میں اس کو run کر لیتا ہوں تو run کرنے کے بعد کیونکہ میرا جو میرے پاس جو وی ایو آئی ڈی ہے وہ basically میرے پاس ایک odd number ہے تو مجھے جو ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا virtual university کا یہاں پہ میرا آئی ڈی جو ہے وہ print ہوگا تو جیسا کہ جب ہم نے evaluate کیا expression کو تو ہمیں z کی value ملی six اور last digit of my وی ایو آئی ڈی is three تو basically تین ہمیں جو ہے وہ last digit id ہے اور six set کی value ہے تو یہ دونوں value add ہو کے مجھے یہاں پہ nine ملا تو اب یہ virtual university کا id نو مرتبہ یہاں پہ جو ہے وہ ہمیں display ہوگا اسی طرح اگر میں یہاں پہ وی ایو آئی ڈی 3 سے میں اس کو two کر دیتا ہوں two کرنے کے بعد میں اس کو compile کرتا ہوں تو اب میں نے ایک even number دیا تو اب میرے پاس virtual university کا id نہیں ہوگا اب میرے پاس basically میرا نام print ہوگا اور جیسے کہ ہم نے ابھی دیکھا کہ ہمیں z کی value six مل رہی ہے اور میں last digit of my u id میں نے یہاں پہ two دیا تو ہمیں یہاں پہ eight کومنٹ میں اپنا email address لکھ سکتا ہے تو میں اس کو c++ کی file email کر دوں گا میرے چینل کو like اور subscribe ضرور کیجئے گا thank you so much allah af